موسیقی 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 گیٹ کارز کی پارکنگ ہے اس کے بعد ایک لور گراؤنڈ کمرشل ہے جہاں پہ صرف شاپس اور آفیسز ہوں گے گراؤنڈ فلور کمرشل ہے جہاں پہ شاپس اور آفیسز ہوں گے فرس فلور کمرشل ہے جہاں پہ شاپس اور آفیسز ہوں گے سیکنڈ فلور کمرشل ہے شاپس اور آفیسز ہوں گے تھرڈ فلور یہاں پہ فوڈ کوٹ ہوگا اور فورت فیف سکس سیون ایٹ نائن ٹین فلور تک جو پر ٹاپ بیلڈنگ ہوگی وہ اپارٹمنٹ کے لیے ریزرو ہوگی اگر جی ان کی سیل پرچیز کی بات کی جائے کہ ان کو کب تک سیل میں پیش کیا جائے گا فور در نائم بینگ ان کو سیل کے لیے ابھی تک پریزنٹ نہیں کیا گیا اور ہوففولی سٹارڈ آف ٹونٹی ٹونٹی ون یہاں پہ کچھ کمرشل بیلڈنگ ایک اور بیلڈنگ بھی ہے جو اسی اوورسیز ڈسٹرک ون بلوگ ڈی اور ہارمینی ریزنس اپارٹمنٹ کے نام سے بن رہی ہے بیلڈنگ وہ بھی تقریباً ٹین کنال کی بیلڈنگ ہے اس کو بھی اور اس کو بھی دونوں کو سیلز کے لیے پریزنٹ کر دیا جائے گا نیکس یر ہوفولی فرس کورٹر میں ہی ابھی فور در ٹائم بینگ ان کی سیل پرچیز نہیں ہے جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کمرشل بینیفیشل ہوگا یا نہیں ہوگا کمرشل یہ انیشل سب سے پہلا کمرشل یہ بلنے والی بیلڈنگ جو ہوگی وہ فور شور بینیفیشل ہوگی اس کی ریزن یہ کہ سوزائیٹی نے یہاں پہ ٹاپ کے کچھ سیلز پارٹنرز ان کو آفیسز دینے ہیں اس کے بعد جتنی کمیونٹی ہے وہ پریفر کرے گی کیونکہ انٹرنز کے بعد سب سے پہلے نظر آنے والا پرجیکٹ ہے سب سے پہلے آنے والا پرجیکٹ ہے تو سب پریفر کریں گے کہ یہاں پہ آفیسز بائے کریں اور اپنا سائٹ آفیس یہاں پہ سٹارٹ کریں اس گلابہ سائیٹی یہاں پہ آفیسز پروائیٹ کرے گی ایریاس پروائیٹ کرے گی خود کنسٹرکٹ کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ لوگوں کی پریفرنس ہوگی کیونکہ لیٹسے کہ آج کوئی بھی اپنے بلوٹ پر کنسٹرکشن سٹارٹ کرتا ہے اپنے آفیس بنانے کے لیے تو اس کا اٹلیس سال لیٹس سال کا ٹائم ریکوائیڈ ہے یہ والی بیلڈنگ جو اس کی لور گراؤن گراؤن فرس سیکنڈ تھرڈ فلور ان کا ہوففلی پوزیشن جو گا وہ ساتھ ساتھ دیا جاتا رہے گا کیونکہ کمرشل میں ایس سچ کوئی منٹیز ایڈ آن نہیں کرنی ہوتی کیونکہ کمرشل میں صرف جو عام طور پر بیسیکلی شاپ دی جاتی ہے اس میں ہی ہوتا ہے کہ دو دیواریں اور ایک چھت باقی اس کا انٹیئر تمام جو رینٹ ٹیننٹ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جس طرح مرضی دیزائن کرے آفیس کو تو سوزائیٹی کی طرح سے جو پروائیڈ کیا جانا ہے تو وہ اس میں تقریباً گریہ سٹرکچر ریڈی ہے دیواروں میں کچھ کام ہونا ہے اور کچھ ساتھ بیسیک جو امیلیٹیز ہوں گی ان کے بجلی اور جو اس کی کنیکشنز ہوں گے اس کے بعد جتنا انٹیئر ہوگا جو بھی ٹیننٹس ہوں گے ان کے اپنی رسپونسٹبیلٹی پہ ہوگا تو اگر ایکسپیکٹ کیا جائے تو اس کا اگلے سال کے پہلے کورٹر میں اس کی سیل پرچیز شروع ہو جائے گی اور اس کا پوزیشن سیل پرچیز کے سٹارٹ ہوتے ہی ویدن سیس منٹس ان شاپس کا اور اپارٹمنٹس کا سوری نہیں شاپس کا پوزیشن جلدی ہینڈ آور کر دیا جائے گا یہ اس ویڈیو میں ٹرائے گی ہے کہ جو کمرشل پلازے بن رہے ہیں سمارٹ ہٹی میں اس کی حوالے سے ڈیٹیل ایکسپلین کر نکوشی کروں کیونکہ اس سے پہلے جن بلوکس کو پوزیشن ابھی ہونے والا ہے ان لوگوں کی جو بیسیک ریکوائرمنٹ ہوتی ہوتی ہے مسجد وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوکسی کے سامنے مسجد بنی ہوئی ہے اور اپریشنل ہے سیکنڈ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سکول اگر آپ بلوک بی میں دیکھیں اسی مسجد کے لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو بلوک بی میں تقریباً فائی فلورز کا سکس کنال کا سکول ہے جو کنسٹرکٹڈ ہو چکا ہے کنسٹرکٹ اور تھرڈ امنٹریز ہوتی ہیں جو بیسیکلی وہ چھوٹی شاپس ہوتی ہیں جو ہولسل کی چیزیں ہیں تو وہ یہاں پہ اس کمرشل پلازے میں آ جائیں گی اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائی کومنٹ اور شیئر ایچ چینل کا سبسکرائب کرنا مد بھولیں رضوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ